کراچی میں آگ برساتا سورج درجلوں زندگیاں نکل گیا گزشتہ تین روز میں ہیٹ ویپ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 65 ہو گئی آج بھی شدید گرمی پڑے گی درجہ حرارت 45 ڈگری تک جا سکتا ہے موسم کا حال بتانے والوں نے خبردار کر دیا سابق وزیراعظم نواز شریف پر بھارت رقم منتقلی کا الزام قائمہ کمیڈی قارون و انصاف کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا اجلاس چیئرمین قائمہ کمیڈی چوہدری محمد اشرف کی ناسازی طبیعت کے وجہ سے ملتوی ہوا کمیڈی نے آج چیئرمین نیب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سمات نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر عدالت میں پیش سابق وزیراعظم کا بیان کلم بند کرنے کا عمل جاری گزشتہ روز نواز شریف نے ایک سو اٹھائیس سوالوں میں سے پچپن کے جوابات کلم بند کرائے تھے نگران وزیراعظم کون ہوگا وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی حتمی بیٹھا کاز ہوگی پیولز پارٹی نے نگران وزیراعظم کے لیے حکومت کو تین نام بھیجوا دیئے عبداللہ حسین، جلیل عباس جلانی اور زکاہ آشتف کے نام شامل اس پکر قومی اسمبلی سردار ایاسادی کی زیر صدارت فاتح اصلاحات پر پارلیمانی رہنما آج پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے گزشتہ روز اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا تھا بیرستہ زفراللہ کی عدم حاضری پر کاروائی نہ چل سکی فاتح آراکین کا کہنا ہے کہ لگتا ہے حکومت معاملے کے حل میں سنجیدہ نہیں اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت میں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی سماعت اس اغاثہ کے گواہ ایف آئے کے کانسٹیبل عبدالمنان عدالت میں پیش بیان کلم بن گواہ پر جراح آئندہ سماعت پر ہوگی اور امریکی ریاست ٹیکس آس میں فائرنگ سے جانبھاک پاکستانی طالبہ سبیقہ شیخ کی میت آج پاکستان پہنچے گی سبیقہ کی نمازی جنازہ ہیوسٹن میں ادا کر دی گئی تھی کراچی میں سبیقہ کی گھر سیاسی شخصیات کی آمد کا سلطہ بھی جاری ہے